ایک طبقہ ہے انسانوں کا جو مجسمہ شیطان ہے ایک طبقہ ہے انسانوں کا صورت انسان کی اور کردار اور حیثیت شیطان کی شیطان مومن کو امن میں نہیں دیکھنا چاہتا اور یہ طبقہ بھی چونکہ ایسے لوگ ہیں جنات میں سے اور انسان میں سے جو ایمان والوں کی مطائع ایمان اٹھنے کے لیے دولت ایمان چھیننے کے لیے صبح و شام دم تذبیر بچائے کھڑے رہتے ہیں اور اس فرش زمین پر ایسا ایک شیطان کا طبقہ موجود ہے کہ جس کا کام ہے مسلمان کو عذیت پہنچانا اور چھوٹی بڑی عذیتیں ملکوں میں تباہ پھیلائی بم برسائے ترہ ترہ کی تکلیفیں پہنچائیں غزہ کے ذریعے عدویات کے ذریعے مفلوج کر کے رکھ دیا لوگوں کو پھر بھی مسلمان پریشان نہیں ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ان کو کوئی پریشانی کوئی علمیہ نمودار نہیں کوئی پریشانی نظر نہیں آئی لہٰذا اب ایسی رگ پر ہاتھ رکھو کہ مسلمان طلب اٹھے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غیر مسلم اور مسلم ان کے درمین لڑائی ہوگی جب تک یہ اتھیار لیتے ہم انہیں تیس نیس کر دیں گے مسلمان کے مستقبل کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو حدفِ تنقید بنایا ان کے خلاف کیا کیا نہیں کیا کہ مسلمان تڑپیں گے اور دست پر گریبہ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جیسے نے مستقبل کیا تو میں چونکہ آپ کی وساطت سے اس اجتماع خاص کی بنا پر مسلمان و نبی پاک کے اس عظیم اجتماع جہاں میری بہنیں بیٹھی ہیں میرے بائی بیٹھیں ان سب کی موجودگی میں میں یہ بات حکومت تک پہنچانا چاہتا ہوں حکومت کے نمائندے یہاں موجود بھی ہیں لیکن ان تک یہ بات پہنچائی جائے گی ان کے گھروں میں پہنچے گی کہ یہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں عیسائیوں انگریزوں یہودیوں کے درمیان ایک نئی لڑائی قائم کرنے کے لیے ایک بدترین طبقہ شیعاتین انہوں نے یہ فن اختیار کیا کہ دست پر گریبہ ہوں تو مسلمان تباہ کیے جائیں تو میں انہیں بابر کراتا ہوں کہ انتہائی صابر شاکر قوم انتہائی علم برداشت کرنے والی قوم انتہائی صدمات قبول کرنے والی قوم انتہائی بھوک و پیاس برداشت کرنے والی نبی پاک کی ذات پر حملہ آئے تو یہ بے نیاز ہو جاتے ہیں مارنا اگرچہ نہیں جانتے مرنا تو جانتے ہیں یہ تو اس لیے میں یہ انہیں بابر کرانا چاہتا ہوں کہ دست پر گریبہ ہوں انہیں سے پہلے گتم گتھا انہیں سے پہلے آپس میں ایک دوسرے پر لاتھیوں اٹھانے بندوق اٹھانے سے پہلے وہ کارخانیں جلا دو وہ لوگ ان کے ہاتھ توڑ دو وہ ان کے سر پھوڑ دو جو نبی پاک کی ذات پر حملہ کر کے مسلمانوں کے جذبات کو برنگیختہ کر رہے ہیں یہ ضروری ہے اس ملک میں دوسرے ملکوں میں تیسرے ملکوں میں ہر جگہ ہر جگہ یہ انقلاب آئے گا اور پریشانی بڑھے گی لہذا حکوموں سے ہم انتہائی محبت سے ملتمس ہیں تمام یہ جماعت کہ ان کافروں ان بیدینوں ان شیعتین کے اثرات کو شیعتین کی اس زلیل اولاد کو روکا جائے کہ نبی پاک کی ذات پر حملہ کرنا صحابہ اولیاء اللہ آلی بیعت اتھار تمام انبیاء علیہ السلام ان پر حملہ کرنا آج کے بعد بند کر دیا جائے ورنہ یہ تصادم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے آج یہ محفل تحفظِ نامو سے رسالت کے لئے بھرپا ہوئی ہے اور ہم سب مطالبہ کرتے ہیں کہ آئندہ ذاتِ نبی پر تمام انبیاء میں سے کسی بھی نبی کی ذات پر حملہ نہ کیا جائے تو انشاءاللہ ایسا قانون مارزِ وجود میں آئے گا کہ جو انبیاء علیہ السلام کی عزت کی تحفظ کی زمانت دے گا حضرات اس طرح اپنے دل کو سمجھاؤ کہ جان بچاؤ ہر وقت جان بچاؤ چونکہ عقل کہتا ہے جان بچاؤ اور عشق کہتا ہے یار مناؤ تو میں کہتا ہم ہر جگہ جان بچاؤ لیکن جب حضور نبی اکرم کی باری آجا ان کے معاملے کی تو جان و ایمان دونوں خرمان کرتا اور یہی مومن کی شان ہے پہچان ہے اور یہی نسبت کا تقاضہ ہے موسیقی